الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو ریلیگولر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے آج سے پہلے ہمارے چینل کو نہیں دیکھا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آپ تک بروقت پہنچتا رہے اور آپ ہمارے چینل سے آنے والی ایک خوبصورت معلومات سے مستفیض ہو سکیں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے جو میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں لوگوں کے روئیوں سے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کے تمز اور دل آزاری والے انداز سے اپنے آپ کو پیچھے نہ لے کر جائیں بلکہ اپنی محنت کو بڑھائیں اپنے اندر خوبیاں کالٹیز پیدا کریں اپنی محنت کو بڑھا کر کامیابی کی منزل تک پہنچیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کامیاب ہونے والے شخص ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کامیاب ہوں گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ایک ہکایت بیان کی جاتی ہے اور بڑی خوبصورت بات لگی وہ مجھے جب میں نے پڑھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جگنو جو تھا وہ اڑ رہا تھا اور وہ چمک رہا تھا جہاری بات ہے جگنو جب اڑتا ہے تو وہ اپنے پر جب اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی نے اسے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ چمکتا ہے ایک سامپ اس کا پیچھا کرنے لگا اب جگنو کو پتا چلا کہ یہ جو سامپ میرے پیچھے آ رہا ہے یہ مجھے نکل لے گا مجھے کھا لے گا مجھے ختم کر دے گا تو جگنو نے پیچھے مر کر سامپ سے سوال کیا سامپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں سامپ نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہوں تو سامپ سے جگنو نے سوال کیا اس نے کہا کہ بھئی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں ان چیزوں میں سے ہوں جو آپ کی غذاب بنتی ہیں تو اس نے کہا جی نہیں ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے اس نے کہا اچھا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے سامپ کہنے لگا بالکل نہیں جگنوں کے اس سوال کے جواب میں سامپ کہنے لگا ایسی تو کوئی بات نہیں کہ تُو نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی اور تُو تکلیف پہنچا بھی کیسے سکتا ہے جگنوں نے پھر تیسرا سوال کیا اس نے کہا کہ مجھے آپ نگڑنا کیوں چاہتے ہیں کیوں کھانا چاہتے ہیں میری زندگی کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اب سامپ نے جواب دیا وہ جواب آپ نے اپنے لئے سبق کے طور پر سامنے رکھنا ہے جواب دیتے ہوئے سامپ کہنے لگا کہ میں تجھے کھانا اس لئے چاہتا ہوں کہ جب تُو اڑتا ہے تو تُو چمکتا ہے اور تیری چمک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے سامپ ہیں جن سے میری اور آپ کی چمک برداشت نہیں ہوتی اور وہ ہمیں گرانے کے لئے مٹانے کے لئے ہر دم کوشش میں رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھے اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھ کر آپ محنت کرتے رہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا نہ صرف آپ کو کامیابی ملے گی بلکہ اللہ کی رحمت سے ترکھیاں آپ کے قدم چومیں گے اور سارا زمانہ آپ کی تعریف کرے گا ایک جگہ پہ پڑا تھا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی اس بات کا اعلان کرے کہ تمہیں کامیاب انسان ہو تو ہمیں محنت کرنی ہے اور لوگوں کے روئیوں سے تنگ نہیں آنا اس سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا لوگوں کے روئیوں سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ کامیابی قدم چلیں